اسلام علیکم امید آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے تو تقریباً تیسرا دن جو ہے آج استعمال ہو گیا اس ہفتے کا اور مارکیٹ اس وقت کلوز ہوئی ہوئی ہے فورٹی ون تھاؤزنڈ سکس ہنڈرڈ ان تھری پوائنٹس پہ جنہوں نے میری پیچھلی ویڈیو دیکھی ہوئی ہے ان کو یہ پتا ہوگا کہ میں نے پیچھلی ویڈیو میں یہ منچن کیا تھا جو میں نے مارکیٹ کا ریویو کیا تھا اس میں میں نے واضح تو پر بتایا تھا کہ فورٹی ون تھاؤزنڈ ان سیون ہنڈرڈ فورٹی ون تھاؤزن ایٹھ ہنڈرڈ پر مارکیٹ کو ایک سٹرونگ ریزسٹنس کا سامنا ہوگا اور بلکل ایسا ہی ہوا کہ کل یعنی کہ منگل وارے دن مارکیٹ نے جب اس کو کراس کرنے کی کوشش کی یہ جو آپ کے سامنے یہ گول دائرے سے میں افتار ہوں یہ جو کینڈل ہے یہ منگل کی ہے یعنی کہ چوزدے وارے دن کی یہ ڈیلی کینڈل سک چارٹ ہے اس کی وہ ریزسٹنس ہے جس کا میں نے بتایا تھا پچھلی ویڈیو میں تو منگل وارے دن اس نے اس ریزسٹنس کو گراس کرنے کی کوشش کی لیکن نہیں کر پائی اور جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ فورٹی ون تھاؤزن ایٹھ ہنڈرڈ کے راؤنڈ آباؤٹ مارکیٹ کو پروفٹ ٹیکنگ ہوگی اور ویسا ہی ہوا کیونکہ اس کی بہت سٹرونگ ریزسٹنس ہی اس پوائنٹ پہ تو منگل وارے دن بھی اس نے پروفٹ ٹیکنگ کی اس ریزسٹنس کو گراس کرنے کی کوشش کی لیکن نکام رہی اور آج بھی مارکیٹ جو ہے اس نے ادھر پروفٹ ٹیکنگ ہوئی ہے اور اس پوائنٹ سے نیچے جو ہے وہ کلوس ہوئی ہے اگر ہم اس وقت دیکھیں رسائی کو تو رسائی بھی ہمیں بتا رہا ہے کہ رسائی کی جو کنڈیشن ہے وہ بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ آپ کے سامنے رسائی کا چارٹ کھلاو ہے رسائی جو ہے اس وقت تقریباً سامنٹی فائیو کے قریب ہے یعنی کہ یہ اپنے اوور سول کنڈیشن کے قریب ہے تو لاغ یہ رہا کہ مارکیٹ شاید تھوڑی سی کریکشن لے تھوڑی سی شاید پروفٹ ٹیکنگ ہوئر ہو اور پھر دیکھیں گے کہ مارکیٹ کی جو یہ سٹرونگ ریزسٹنس ہے فورٹی ون تھاؤزن ایٹھ ہنڈڈ کے راؤنڈ باؤنڈ یہ اس کو کروس کر پاتی ہے اور جیسا کہ پہلے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ جنہوں نے فریش بائن کرنی ہے وہ تھوڑا سا ویٹ کر لیں مارکیٹ تھوڑی سی ڈپ لے گی اس پوائنٹ کے راؤنڈ باؤن تو جنہوں نے فریش بائن کرنی ہے وہ ادھرا بھی ویٹ کر لیں اور دیکھیں مارکیٹ اپنی جو ریزسٹنس ہے اس کو گراس کر پاتی ہے کہ نہیں اگر تو یہ ریزسٹنس جو فورٹی ون تھاؤزن ایٹھ ہنڈڈ کے راؤنڈ باؤنڈ سے گراس کر لیتی ہے تو وہ ٹھیک ہے آپ پھر فریش بائن کر لیں اور اگر نہیں کر پاتی تو ادھرا ویٹ کریں مارکیٹ تھوڑا ڈپ لے اس کی جو ایمیڈیئر سٹرانگ سپورٹ ہے وہ تقریباً تھرٹی ایٹھ تھاؤزن سکس ہنڈڈ کے راؤنڈ باؤنڈ پار لیا ہے تو تھوڑا سا ویٹ کریں اور دیکھیں مارکیٹ کتنا نیچے آتی ہے اور اس کے بعد پھر فریش بینک جو ہے وہ کی جا سکتی ہے باقی ایک ہوتی چیز ذہن میں رکھیں کہ آج کل میں فیس بک دیکھ رہا ہوں بہت زیادہ جو پینی سٹاکس ہیں ایک رپے دو رپے تین رپے والے ان کی بہت زیادہ جو ہے نا وہ بات چل رہی ہے بہت زیادہ تو ذرا آپ بچ کریں یہ آپ کو بہت لاز کرائیں گے آپ کو بہت نقصان ہوگا وہ لوگ جنہوں نے ابھی بھی مارکیٹ میں انٹر ویف فسٹ ہیں سٹاکس ان میں ہیں وہ خاص ہوگے بات کریں وہ ان کو بہت نقصان ہوگا اور بعد میں پشتائیں گے اچھے شیئر لیں بلیو چپس لیں تاکہ آپ کو بعد میں پشتانا نہ پڑے امید آپ کو میری ویڈیو میں جو میں نے اس وقت جو سیچوئیشن ہے وہ سمجھائی ہے وہ سمجھ لگی ہوگی کوئی کوئیسٹن ہو تو نیچے کمینٹ کر کے بتائیں اگلی ویڈیو تک کے لئے میں خدا حافظ فی ایمان اللہ